آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے سور کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز نروپا ماں کا بھاگ تیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں کمل ڈھلتے دن کے کمل کی طرح اداس بیٹھی ہے ہاتھ میں ایک پتر ہے جسے بار بار دیکھتی ہے رہ رہ کر بنگلے کے سامنے سڑک کی اور ایک گیا تاکرشن سے جیسے نگاہ پھیر لیتی ہے ابھی دن کافی ہے پر پرتکشہ کرتے اسے دیر ہو گئی جی اوب رہا ہے ایک بار پتر کو پھر پڑھ کر جھپٹ سے بھی تر گئی اور پیڑ لے آئی سوچتے ہوئی چٹھی لکھنے بیٹھی کیا لکھے کس طرح لکھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیول اتیج نہ بڑھ رہی ہے پتر میں گھٹنا چکر ایسا ہے جو ہر ایک استری ہردہ میں پرش کے پرتی ورود بھاو اُبھاڑ دے گا ایسی ہی اوجسونی بھاشا میں وہ تر لکھنے لگی مکھ بات یہ ہے کہ وہ ہر طرح پتہ سے مدد کرنے کے لیے کہے گی پر اچھا یہ ہوگا کہ ایک بار اس کے گھر والے اس کے پتہ سے آ کر مل جائیں اور فرصت ہوئی تو اس بیچ میں وہ پتر لکھی کا سے ساکشات کرے گی پتہ لکھ کر چٹھی لفافے میں بند کر دی اور پھر سڑک کی اور دیکھا کمار آ رہا تھا دیکھ کر کھل گئی اٹھ کر کچھ قدم آگے بڑھ کر لیا کمار بلکل پاس آ گیا تو اچھ و ست کنٹ سے بولی جناب یہ دو کا سمجھ ہے چار بجنے کو پندرہ منٹ ہے اب کانپور تو ہم لوگ چل چکے چلیں بھی تو بس آنا جانا ہوگا کمار ایسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اتھر کی نابطول والی حالت سے پرے تھا جیسا سادھران بھاو آیا کہہ دیا تو نہ وہ ہوتل میں رہ جائیں گے کمار کو نہ کانپور جانے کی آوشکتہ تھی نہ ہوتل میں رہنے کی کمل کا پرستاؤ تھا ایک ساتھ ذرہ ٹہلانے کا اس نے ایک طرح کہہ دیا لجت ہو کر مو پھیر کر کمل ایک پورے زور کی چھپی ہنسی ہس لی تب تک کمار بڑھ کر اسی کرسی پر بیٹھ گیا بھیتر سے بلکل دوسری روپ کا بھرا ہوا کمار کے آج کے بھاؤ کی اور کمل دوسری دنوں سے ادھکا کرشت ہو رہی ہے آج وہ اس کی نگاہ میں اور پوتر اور پرمارجت معلوم دے رہا ہے آج اسے دیکھ کر اس کے ہردہ کا اسنہ کا فوارہ رکنا نہیں چاہتا آج اس میں نہ جانے کون سا کرشن ہے کہ اس کے سنگ ماتر سے جیسے وہ اوپر اٹھتی جا رہی ہے اور ایسی جگہ پہنچی ہے جہاں جڑ بندھن کا گیان بھی اسے نہیں رہ گیا کیول آنند مان رہی ہے ایک ایک اس آنند کے بھیتر ادھاونا پیدا ہوئی کہا چلیے ایرودرم آکاش میں اڑایا جائے گھنٹی دے نوکر سے موٹر لے آنے کے لیے کہا کمار نروکار بھاؤ سے بیٹھا رہا کمل نے سوچا کانپور جانا نہیں ہوا اس لیے ان کا دل بیٹھ گیا ہے ڈرائیور نے گاڑی سامنے لاکر لگا دی کمل سجی بیٹھی تھی کمار سے بیٹھنے کے لیے کہا نوکر نے گاڑی کھول دی کمار سامنے ڈرائیور کے پاس بیٹھا کمل لجا کر ششیہ کی طرح بھیتر بیٹھی من میں ایک پریشن اٹھتا رہا یہ یہاں بیٹھتے تو چھوٹ لگنے کی بھی کوئی بات تھی چلتے سمائے نوکر سے کاغذ اٹھا کر رکھ دینے کے لیے کہہ دیا گاڑی چل دی کمل اکیلی بیٹھی رہی اوپر ایروپلین کے اڑنے کی گھر گھراہت ہو رہی تھی کمار کلپنا کے نیتروں سے نیرو کا ویوہہ دیکھ رہا تھا رہ رہ کر صبح والی صورت وہ پھولی لطا کے بھجوں کے بھیتر کا مک وہ پیچھے کا سور منڈل وہ ایک ٹک کالی کالی بڑی بڑی آنکھیں یاد آ رہی تھی اس درشتی کا بھاو یاد آتے ہی ایک اگیا درد اٹھتا تھا جب جوتا پالش کرنے کے لیے گیا تھا اس سمجھ جس تیزی میں وہ اس کے سامنے گئی تھی جس نیرو رودھ اپنا اسے اسے دیکھا تھا بھیتر سے آج اسے پانے کے وہی بھاؤ کمار میں اٹھ رہے ہیں پر ہائے یہاں وہ نیروپمہ کہا یہاں تو اس کی چھایا ہے دیکھتے دیکھتے ایروڈرم آ گیا کمل اتر پڑی کمار کا دروازہ کھول دیا کمار پھر بھی بیٹھا سوچ رہا ہے دیکھ کر کہا سر سلیپنگ اور تھنکنگ یعنی جناب سو رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کمار ہوش میں آ سمجھل کر لجت ہو کر نیچے اترا ایروپلین ابھی آکاش میں اڑ رہا تھا اس کے بعد کہ جانے والے گردن اٹھائے دیکھ رہے تھے کمل کمار کے پاس ہی ایک پرکار سٹھ کر کھڑی تھی بولی کافی بھیڑ ہوتی ہے ہمیں کچھ دیر ہوگی شاید دیکھتے دیکھتے ایروپلین اترا کمل اور کمار کی آنکھوں میں وسمائے تھا نیرو اور یامنی بابو اتر کر اسی اور بڑھ رہے تھے ابھی انہوں نے نہ دیکھا تھا نکٹ آنے پر کمار کے ساتھ کمل کو سرال آنکھوں سے نیرو نے دیکھا اور آنکھیں پھیر لیں مو پھیرنے کا بھاو دونوں کے ہردائے میں انکت ہو گیا کمل نے کچھ دیر ٹھہر کر نیرو سے ملنے کی اپنی بڑھتی ہوئی اچھا کو روک کر یامنی بابو کو دیکھا جیسے منوش کسی کیٹ کو دیکھتا ہے اس کے ساتھ کمار کی جلد ہونے والی شادی کے بھاو کو اپیکشاہ کی درشتی سے اللنگھن کر جیسے یامنی بابو نے کمار کو دیکھا تب تک بلکل نزدیک آ گئے تھے اپیکشاہ کے سور سے کہا اب جوتا پالش کرنا چھوٹ گیا جان پڑتا ہے ویسی ہی اپیکشاہ سے کمار نے کہا ہاں تمہیں اتنی شکچہ دینی تھی وہ دے چکا باقی جتنی رہ گئی ہے وہ میں پوری کر دوں گی کمل نے کہا یامنی بابو جھہپ گئے کچھ مطلب نہ سمجھے ترہ ترہ کے عرض کرنے لگے مطلب کوئی نہیں سمجھا پر نیروہ خوش ہوئی یدی پی بھیتر سے اپرسن رہی اور یامنی بابو کے ساتھ خوش آ کر کمار کو اپرسن کرنے کی نہ سوچی ایک بار للد رشتی سے کمل کو دیکھا جس لالت میں شنگار نہیں کرونا تھی بے بسی کا بیان تھا آج کمل سب کچھ سمجھی یدی کمار کے لیے اس کے بھیتر پیار نہ ہوتا تو کمل کو دیکھ کر اس طرح وہ آنکھیں نہ پھیر لیتی اگر یامنی کو چاہتی ہوتی تو بھی نہیں کھل کر پہلے کہی بات کو یاد دلانا چاہا کہ میں نے پہلے تم سے پوچھا تھا اور میں اب بھی وہی ہوں تمہیں بہت بڑا بھرم ہوا ہے پر وہاں کھڑے ایک کے دکھے آدمیوں کی طرف دھیان گیا پھر یامنی بابو کے لیے بھی سوچا کہ کچھ کا کچھ سوچ لیں گے ممکن درد پر ہاتھ جائے یہ اچھا نہیں سوچ کر کمار کا ساتھ چھوڑ کر یامنی بابو کے سنگ بڑھتی ہوئی نیرو پما کو ایک بغل سے بلایا نیرو چلنے کو ہوئی تو یامنی بابو نے اس نحے سے کہہ کر روکا ہمیں اب جلد چلنا چاہیے نیرو اور بھی تو باتیں ہیں ہاں ذرا بات سن لوں سلج کہہ کر نیرو کمل کی اور چلی ایک ساتھ ہو کر دونوں یہ کانت کی اور بڑھتی چلیں نیرو نیرو یہ کاغ روئی پر کچھ کہنا سکی ایک بار اور میں نے تم سے پوچھا تھا پر تم نے اتر نہیں دیا ٹال دیا تھا میری اچھا ہوتی ہے اب میں بھی ٹال جاؤں اور اچھی طرح تمہارا سربناش دیکھ لوں نیرو کاپ اٹھی ترست سور سے کہا میں سمجھ نہیں سکی تم جتنا سمجھتی تھی میں اتنا ہی تم سے پوچھ رہی تھی اگر اتنا ہی تم بتا دیتی تو آج اتنی بڑی ہاتھ سے اسپدنا ٹک کا تمہیں پارٹنا آدھا کرتی رہنا پڑتا یہ اتنی ساہردائے بات تھی کہ نیرو ستھ کی جگہ سے دربل پڑ گئی وہ چھپا ستھ ظاہر ہو گیا اس نے کہا میں خود اپنی مرج کی دوا کے لیے چلی تھی پر راستے میں تم نے بادھا دی میں نے بادھا دی کیسی بادھا تم کمار بابو کو پیار کرتی ہو کمال آشر کی درشتی سے نیرو کو دیکھتی رہی کہا پیار کرتی ہوں اس کا ایک ہی ارث میرے پاس ہے اس سے ویوہا کا کوئی تعلق ہے یہ میں نہیں جانتی دوسرے البتی یہی ارث سئی اگلیتے ہیں نیرو اداس ہو کر مرجہ گئی پھر ایک آئیک اپنی پرمہا سے چمک اٹھی بولی کمار بابو کے وہاں تمہیں ان کے ساتھ دیکھ کر میں نے ویسا ہی نیشے کیا تھا اس لئے اپنے درد کی دوا سے میں نے اپنا ہاتھ کیچ لیا میں نہیں چاہتی تھی کہ میں تمہاری پرتی دوندونی بنوں نہیں تو کمار بابو کی ماں کا جیسا سبھاؤ ہے میں جانتی ہوں وہ مجھے اوش آشرے دیتی میں نے جان بوجھ کر یہ زہر پیا ہے مجھے بھرم تھا ہی وہ آشرے اب بھی دیں گی نہیں تم نے سیم اپنا آشرے استھل کھوج لیا اور یہی تمہارے یوگ بھی ہے ہردائے سے تم نے دھوکہ نہیں کھایا اس جس منوشے کے ساتھ تم آئی ہو یہ کیا ہے پھر بتاؤں گی کیا تمہارا ویواہ ٹھیک ہو گیا ہاں نیرو نے ڈرے ہوئے گلے سے کہہ کر ویواہتی تھی بتائی تو یہ تیاری اوش شکانپور سے کریں گے اور وہیں سے بارات بھی لائیں گے ہاں کب جائیں گے کل صبح ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم کمار بابو کو پیار کرتی ہوئے یا نہیں نیرو لجت ہو کر دیکھنے لگی بولو کمل نے زور دیا کرتی ہوں کچھ بے ہیائی سے نیرو نے کہا آہ اوہ والا پیار ہاں کمل کھل کھلا کر ہنسی تب تک یہ آمنی بابو نے بنگلہ میں کچھ عدد سور سے دیر ہو رہی ہے کہہ کر نیرو کو بلایا نیرو نے بلکل سوطنطر درشتی سے دیکھا کمل سے کہا اسے کہہ دوں چلا جائے نہیں نہیں مزا نہ بے گاڑ جب ناٹے کے ہاں تک ہوا تب پورا کیے بغیر کیوں چھوڑا جائے یعنی اور باتیں پھر کہوں گے اس سمیہ تم نشچنٹ ہو کر جاؤ انہیں اچھی طرح اب ہوا کھلانا نیرو ابھی وادن کر ہستی ہوئی چلی کمل کمار کے پاس آئی ابھی آپ سن رہے تھے سور کانت ترپاٹھی نیرالہ کے لے کے اوپنیاز نیرو پما کا بھاگ تیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں سور کانت ترپاٹھی نیرو پاٹھے